ایک بدنصیب انسان ہے کہ جالی رپورٹ سے گیا اور جالی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے نواز شریف جالی رپورٹ پر لنڈن گئے جالی رپورٹ پر ہی وہاں قیام چاہتے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے خود کرونا کی وجہ سے علاج کرانے سے کاثر ہیں اور لوگوں کو جلسوں میں بھیجنا چاہتے ہیں بولے ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈیل ایموجنسی یا صدارتی نظام بھی نہیں آ رہا سب افواہیں ہیں کبھی حلف نامے یا زمانت کے خلاف ورزی نہیں کی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بقائدگی سے جمع کرائی جاتی ہیں شہباز شریف نے ایکٹارنی جنرل کو جوابی خط لکھ دیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت کی گئی تاثر ملا کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے خط کی بنیاد پر میرے خلاف توہین آمیز اور بے بنیاد مہم چلائی گئی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا مونسفی کا نیا باب شروع ہو گیا نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے منصب سمحا لیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے صدر مملکت آریف علوی نے سپریم کورٹ کے اٹھائیس میں چیف جسٹس کا حلف لیا نئے چیف جسٹس سولت ستمبر دو ہزار تیس کو عہدے سے ریٹائر ہوں گے صدر اور وزیراعظم کی چیف جسٹس کو مبارک بات جسٹس بندیال نے کہا دعا ہے اللہ مجھ سے حق کے فیصلے اور نیکی کے کام کروائے پاکستان نے آئی ایم ایف کی پیش گی شرائط پر عمل درامت کر لیا رپورٹ بھیجوا دی آئی ایم ایف ایگزیگیٹیو بورٹ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا کیا چھے ارب ڈالر کرس پروگرام سے ایک ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی یا ہوگا ڈو مور کا مطالبہ گیس بہران ایم ڈی سوئی گیس کمپنی نے ذمہ دار گیس چور سنتوں کو قرار دے دیا بہتر روز سے گیس بندش پر سوئی گیس ہیڈ آفس کے سامنے سنتکاروں کا مظاہرہ ایم ڈی امران منیار نے کہا سنتیں طاقتور سیکشن پمپس لگا کر دوسروں کی گیس کھینچ لیتی ہیں ایک سو نواسی گیس چور سنتوں کی نشان نہیں ہوئی پہرس گورنر سن کو بھیج دی ہے گورنر سن نے فوری ان سنتوں کے کنیکشنز کاٹنے کا کہہ دیا ہے امران منیار نے پندرہ دن میں گیس بندش ختم ہونے کی نویت سنا دی کراچی میں ایس ایس یو کمانڈو ڈکیت کمانڈر نکلا ڈاکوں کا چار رکنی گروہ ایس ایس یو کمانڈو چھلاتا رہا ائرپورٹ پولس نے ڈکیت اہلکار نویت کو گرفتار کر لیا گروہ میں ٹرافک پولس اہلکار بھی شامل ہے اور کراچی والوں تیار رہو سردی جات جاتے ایک جھٹکا دے سکتی ہے محکمہ موسمیات نے کی ہے آج دوپہر سے گرد آلو تیز ہواوں کی پیش گوئی خبردار کر دیا کمزور انفرائیسٹرکچر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا